ناظرین آج جو آپ کو سٹوری سنوانے جا رہے ہیں بڑی خران کن سٹوری ہے ایک حاملہ خاتون کو اس کے خامد اور سسر نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور پلان کیا کہ اس کو دفنا دیا جائے لیکن جب پولیس کو ترات ملی تو یہ ماجرہ کو جلٹا نکلا شک کی بنیاد پر انہوں نے سارا کچھ کیا اور خاتون کو آگ لگا کے موت کے گاٹ آتار دیا آپ دیکھ رہے ہیں سبتاک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ ناظرین آج جو آپ کو سٹوری سنوانے جا رہے ہیں بڑی خران کن سٹوری ہے ایک حاملہ خاتون کو اس کے خامد اور سسر نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور پلان کیا کہ اس کو دفنا دیا جائے لیکن جب پولیس کو ترات ملی تو یہ ماجرہ کو جلٹا نکلا تھانا صدر کے ایسے جو جناب شباز ہنجرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ وقوعہ کو کیسے پتا چلا اور یہ کیسے ٹریس ملزم ہوئے سر جبتہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جبتہ ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا واقعہ اصل میں یہ تھا جی یہ جو خاتون ہے اس کی چار سال پہلے شادی ہوئی تھی زشان نامی آدمی سے اور جس دن یہ وقوع ہوئے نتیس کی رات کو اس دن ایک ان ان پرسن جو ہے جو کہ جو ملزمان ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر اس کی مومنٹ دیکھی ہے اور اس وجہ سے ہم نے جب اس لڑکی سے پوچھا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے وہ بتلانے سے گریزان سی اور اس وجہ سے ہم نے تیش میں آکے اس طرح کا گناونا کھیل کھیل ہے اور شک کی بنیاد پہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے اور خاتون کو آگ لگا کے موت کے گاٹ آتار دیا سر جی بتا دے کہ آپ کو کیسے اطلاعات ملی کہ یہ مرڈر ہوئے لڑکی کا تو پھر آپ نے کیسے ریٹ کیا اور مرزم گرفتار کی ہے یہ تھا کہ کسی اننون بندے نے ہمیں کال کی کہ یہ اس طرح کی سیچویشن ہے کہ ہمارے محلے کے اندر اس طرح ایک مرڈر ہوئے ایک خاتون کو بدردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے آگ لگا کے تو یہ لوگ جو ہیں اس کو بغیر اس کے پیرنٹس کے بغیر اس کی فیملی کو بلائے ہوئے اس کو دفنانے کا آرینج کر رہے ہیں اور بلکہ وہ اپنا وہاں سے چار پائی بھی لے آئے تھے دفنانے کے حوالے سے تو اس دوران ہم فل فور ویڈ نو ٹائم موقع پہ پہ پہنچے وہاں جا کے بغور حالات واقعات کا جو ہے وہ جائزہ لیا اور جو موقع واردات تھی اس کا مشہدہ کیا اس دوران جناب ایس پی صاحب اور جناب ڈی ایس پی صاحب بھی موقع پر تشریف لا چکے تھے انہوں نے بھی باریک بینی سے سارے معاملے کو دیکھا اور جناب ڈسٹرک پولیس صاحب جو ہیں ان کی حدایت کی روشنی میں ان کو تمام حالات واقعات جو ہیں ان کے گوشتر کیے اور اس طریقے سے ہم نے پھر یہ اس کے پیرنس کے اس کے والد کی مدعیت میں کیس ریجسر کیا اور یہ دونوں کلپرٹس جو مین کلپرٹس ہیں زیشان اور اس کا والد احسان لائی ان کو قانون کے مطابق ہم نے حسب زابطہ گفتار کر لیا اچھا یہ بتا دیں کہ جو صاحب کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ ان کو کیسے لٹی کو مارا گیا ہے اور کیا وجہ کیا سامنے آئی کہ اے کیسے قتل کیا سکیا اور نہ دیکھیں جی بڑا سٹرانگ موٹیو بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ غیرت کا وہ اشیو بتا رہے ہیں کہ ہمیں غصہ آ گیا تھا کہ غیر محرم لڑکا ہمارے گھر میں کیوں آیا ہے اور ان کو یہ ڈاؤڈ تھا کہ یہ جو ہماری بہو ہے یا خامد کو ڈاؤڈ تھا کہ جو میری بیوی ہے اس کے کہنے پہ وہ لڑکا ہے اسی بات پہ ان کا رات بات جگڑا ہوتا رہا ایڈ ڈا اینڈ انہوں نے اس کو آگ لگا کے جو ہے قتل کر دیا جو صاحب آپ بیش مار ایسے واقعات ٹریس ہوتے ہیں آپ کے سامنے گزرتے ہیں اور روزانہ ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھے دیں کہ اس طرح جو واقعات ہوتے ہیں اس میں زیادہ قصور کس کا ہوتا ہے خاتون کا ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے کیونکہ یہ جگڑے بیش میں آ جاتے ہیں دیکھیں جی دو چیزیں بڑی کلیر سی ہیں یہ جو یہ جو شک کہنا شک سب سے بڑا ایک موٹیو ہوتا ہے اس طرح کے ہیپنز کا یہ جنونی ٹائپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ شک کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا اس نے حادثہ کر دی ہے اس کا اگر اس کا اگر اس کی سکروٹ نہیں کر لیتا چیک کر لیتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام کے اندر انوال نہ ہوتی وہ اس شک کی بنیاد پر اس نے اس کو قتل کر دیا اچھا سر وہ خاتون جو ہے وہ حاملہ بھی تھی تو کیا یہ ڈبل مارڈر کا کیس ہوا یا کس طرح ایف ایر ہوئی یہ دیکھیں جی بظاہر ہے اس میں یہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ حاملہ تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ہمیں مصہول ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس کیس کا جو حاملہ ہونے کے حوالے سے جو سنگینی ہے جو جو کیس ہے ہم نے آہ انڈر سیکشن تین سو دو اور آہ غیرت کے حوالے سے انڈر سیکشن تین سو گیارہ کے تحت ایفیہ دج کی ہے اور انشاءاللہ ان کو سخت سزا ملے گی یہ تھی ایک قتل کی کہانی کہ جو گجرات کے نوائی علاقہ سو کلام میں ایک عورت کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور ملزم جو ہے اس وقت پولیس کی راست میں ہے اور قرون کا جو قرونی پہلو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ اور ملزموں کو سزا دینے کے لیے پولیس مترک ہے اور دعوے کی جا رہے ہیں جو ملزموں کو سزا دی جائے گی ملزموں کو سزا دی جائے گی